جیسے نہیں جیسے وہ آئیٹی مانگ رہے ہیں جیسے آئیٹی ملے گی جیسے آئیٹی ملے گی آپ اپنے بٹا اللہ کی چیز کی اعلان ہے لے لیا ادھاب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیوز رومز میں ہوں آپ کے ساتھ ندی مقدر عدیق احمد کے بیٹے اسد احمد کا انکاؤنٹر کر دیا کیا اور اس انکاؤنٹر پر لگاتار سوال تو کھڑے ہوئی رہے ہیں پر اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو گودی میڈیا میں جشن کا محول ہے جو لگاتار بھارتی اجنتہ پارٹی کے نیتا اور خاص طور پر گودی میڈیا اس کو اس طریقے سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیسے ایک جشن کا محول تیار ہو گیا ہو اور ان کی ہیڈ لائن پر ایک فار نصر ڈالے تو یہ اسکرین پر آپ دیکھیں گے کہ مافیا کا سامراج احلا اسد مٹی میں ملا یہ ای بی پی نیوز کی ہیڈ لائن ہے جو لگاتار اور وہ اس طریقے سے یوز کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں تو دوسرا اسکرین پر آپ تصویر دیکھ رہی ہیں جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ عتیق تو جھاکی ہے مختار ابھی باقی ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ لکھ رہے ہیں کہ یوگی کی ہنکار مافیاوں پر ایکشن زور تھا یہاں کسی کی موت پر یہ گد میڈیا جشن مناتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ دکھت ہے ان کے ریپورٹر کی ریپورٹنگ جو ایک باپ کے بیٹے کے جانے کے بعد دنیا سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ اسد کا انکاؤنٹر کر دیا گیا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے اپنی کچھ تو بولو بیٹا مار گیا ہے انکاؤنٹر فرجی تھا یا صحیح تھا اسد بولیے جی جی بولیے اللہ کی چیز کی اللہ نے لیا ہے لیکن تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ گد میڈیا جو ہے عطیق احمد سے سوال پوچھتا ہوا دکھائی دیا جہاں یہ سوال پوچھتے ہوئے مائک عطیق کے موں میں گھسا دینا چاہتے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اسد کو انکاؤنٹر کر دیا گیا آپ کو کیسا لگ رہا ہے ایک باپ کے جوان بیٹے کی موت ہو گئی ہے اور اس پر اس طریقے کا ننگا ناچ ہے جہاں اس کے چاچا نے یہ صاف طور پر کہا کہ اللہ کی چیز تھی اللہ نے اپنے پاس بنا دی اور اس کے بعد جب اصد کے شب کو لینے کے لیے اس کے رشتدار پہنچے ہیں تب اس گد میڈیا کا یہ ننگا ناچ دیکھئے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ ننگا ناچ کرتے ہوئے دکھائی دیئے جہاں اس کے رشتدار سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں بس اتنا بتا دیجئے ان کے موں میں مائک خسا دینے کی ہور جو ہے یہ تمام پترکاروں کے ذریعے جو ہے وہ جاری رہی جو سوال کھڑے کرتی ہے کہ آخر کار یہ کس طریقے کا چوتھا استمب کھڑا ہوا ہے جو کسی کی موت پر جشن منا رہا ہے تو وہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اصد احمد تو سبرت خاک کر دیا گیا پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ جنازے میں لوگ شامل ہوئے ہیں جہاں لوگ مٹی دینے کے لیے پہنچے انتوران کا یہ ویڈیو تمام چوکسی کی گئی تاکہ نگرانی رکھی جا سکے ڈرون سے تمام ادھیکاری کھڑے کیے گئے ویڈاوٹ یونی فارم پولیس ادھیکاری کھڑے کیے گئے تاکہ کسی طریقی کی کوئی گھٹنا جو ہے وہ گھٹت نہ ہو اور سبرت خاک کیے جانے کے بعد کئی سارے سوال جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ایک بار اس ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ انکاؤنٹر میں مارے گئے مافیا ڈون اتیک احمد کے بیٹے اصد احمد کا انتیم سنسکار شنیوار کو پریاغ راج میں کر دیا گیا ہے جہاں اصد کو پریاغ راج کے کساری مساری قبرستان میں سبردے خاک کیا گیا ہے انتیم سنسکار میں پچیس سے تیس لوگ شامل ہوئے اس دوران اس کی بوا سمیت پریوار کے کچھ انے لوگ موجود رہے پولیس کی کڑی سرکشہ میں اس کو سبردے خاک کر دیا گیا ہے اس دوران ڈرون سے نگرانی کی گئی قبرستان میں کچھ دور پہلے ہی میڈیا کی انٹری پر روک لگا دی گئی انکاؤنٹر میں مارے گئے اور گولام کے شب کو جھانسی سے پریاغ راج لائے گیا تھا دونوں کے شب کو لینے ان کے پریجن شکروار کی شام جھانسی پہنچ چکے تھے اسد کا شب لینے اس کے فوفہ عثمان نے لیا جبکہ گولام کا شب لینے اس کا سالہ نور آلم پہنچا تھا جہاں اسد کا شب دفنانے کے لیے کساری مصاری قبرستان میں تیاری کر لی گئی تھی اسد کے شب کو گھر نہیں لے جایا گیا اس کے شب کو سیدھے قبرستان لے جایا گیا اتیق احمد نے اپنے بیٹے کے انتیم سنسکار میں شامل ہونے کے لیے ارجی داخل کی تھی لیکن کوٹ کا سمیں شروع ہونے سے پہلے ہی اس کا انتیم سنسکار جو ہے وہ کر دیا گیا جہاں اتیق اشرف اور علی انتیم سنسکار میں شامل نہیں ہو پائے وہیں اسد کی ماں شاہستہ پرمین بھی اپنے بیٹے کو آخری سمیں میں نہیں دیکھ پائی ہے آپ کو بتا دیں کہ گروہار کو جہاسی میں یوپی ایسٹی ایف نے اسد اور گلام کو انکاؤنٹر میں مار کرایا اسد اور گلام امیش پال ہتیا کانڈ میں مکھے آروپی تھے گورتلب ہے کہ امیش پال کی چوبیس فروری کو ہتیا کر دی گئی تھی امیش پال بیدھائیق راجو پال ہتیا کانڈ میں مکھے گواہ تھا جس کو اتیق احمد کے بیٹے اسد احمد کی انکاؤنٹر میں موت کے بعد اس کا شب جہاسی میں پریاغ راج لائے گیا تھا یہاں کے کساری مساری قبرستان میں اسد کو سبرتے خاک کیا گیا تھا جہاں اسد کا شب تھوڑی دوری میں پریاغ راج پہنچ گیا تھا اسد کے رشتدار وکیلوں کے ساتھ اس کے شب کو پیتری گاؤں چکیا لے کر آئے تھے وہی دوسری طرف چکیا میں اس کے انتیم سنسکار کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی تھے اسد نے نانا حامد علی نے بتایا کہ انہوں نے اسد کو آخری ودائی دینے کے لیے اپنی تیاریاں کر لی ہیں اس دوران جب حامد علی سے اتیق کی پتنی شاہستہ کو لے کر سوال کیا گیا اسد کو آخری بار دیکھنے کے لیے اس کی ماں شاہستہ پروین بھی یہاں پر پہنچے گی تو انہوں نے کہا کہ ماں یہاں نہیں ہے تو وہ مجبوری ہے کہ ان کے دل سے پوچھنا چاہیے نانا نے کہا کہ ہم نے اسد کو بہت لاد پیار سے بڑا کیا تھا وہیں دوسری طرف اسد کے شب کو انتیم سنسکار کے لیے پریاد راج لائے جانے سے پہلے اتیق احمد کے گھر کے پاس سرکشہ بیوستہ بڑا دی گئی تھی یہاں پر بڑی سنکھیا میں پولیس فورس تینات کی گئی تھی اتیق کے گھر کے آسپاس اور قبرستان کے آسپاس بھی پولیس کے جوان تینات کر دیے گئے تھے اور ویڈاوٹ یونی فارم میں برکے میں مہیلہ پولیس آفیسرز کو تینات کیا گیا تھا اتیق کے گھر پر بیریکیڈنگ کی گئی ہے لوگوں کو گلی کے باہر ہی روک دیا گیا ہے اصد احمد کو پریاغ راج کے چکیہ میں ہی کساری مساری قبرستان میں دفو کیا گیا جس کی اصد کی قبر خوٹ لی گئی تھی شکروار کو ہی اصد کی قبر اس کے دادا اور دادی کے بغل میں ہی خوڑی گئی ہے اصد کے نانا حامد علی نے صاف طور پر کہا کہ ہم نے اصد کو بہت پیار سے پالا تھا انہوں نے بتایا کہ انتیم سلکار کے لیے کفن کا انتظام کرتے بعد ہم لوگوں کے ہاتھ کب گئے اصد کے شکو لانے کے بعد اسے گسل کروایا گیا جس کا انتظام انہوں نے خودی کیا تھا شکو نہلانے کے بعد اسے قبرستان لے گئے جہاں اسے سبردخات کر دیا گیا ہے حالانکہ اس بیچ یہ بھی خبر ہے کہ اصد کے شکو سیدھا قبرستان لے جایا گیا تھا جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے ہیں اور ہر ایک تصویر کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتا رہوں گا اور کس طریقے سے گودی میڈیا میں جشن کا محول ہے کسی کی موت پر یہ بھی ستوال کھڑے کرتی ہے دیجئے ازازت شکریہ موسیقی